شیخ پیٹ کے ایک پیٹرول پمپ میں لگی آگ دو فلنگ اسٹیشنز جل گئے کوئی جانی نخصان نہیں بڑا حادثہ ہوتے ہوتے ٹل گیا شیخ پیٹ میں واقعے انڈیا نائل کے ایک پیٹرول پمپ میں اچانک آگ لگنے کا حدثہ پیش آیا جس کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے یہاں پر ہلکی سی سنسنی پھیل گئی اور ساتھ میں بھگدڑ بھی مچ گئی تھی اور پھر ان پیٹرول پمپ کے ملازمین پر خوفہ دہشت کا محل بھی تاری ہو گیا تھا اور اس آگ کی وجہ سے شیخ پیٹ کے علاوہ اسپاس کی بستیوں میں بھی یہ خبر جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی تھی جس کے ساتھ ہی لوگ اس کا منظر دیکھنے کے لیے یہاں پر اکھٹا بھی ہو گئے تھے اور پھر کچھ دیر کے لیے ٹرافک بھی جام ہو گئی تھی لیکن اس حادثے کے فوری بات پیٹرول پمپ انتظامیاں اور فائر ٹیم کے علاوہ پولیس ٹیشن گلکنڈا کے عملے کی مسترکہ کاروائی کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ ہوتے ہوتے ٹل گیا کیونکہ ان سب نے فوری طور پر حرکت میں آتے ہوئے برخرفتاری سے کام کیا اور پھر اس آگ پر خوابوں بھی پا لیا مگر پھر بھی تب تک پیٹرول پمپ کے دو فلنگ اسٹیشنز اس آگ کی نظر ہو گئے اور یہ دونوں فلنگ اسٹیشنز جل کر خاکستر بھی ہو گئے اس کے علاوہ آگ لگنے کی اس حادثے میں پیٹرول پمپ کی سلنگ وغیرہ کو بھی نقصان پہنچا شکر کی بات تو یہ ہے کہ اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا بتایا جاتا ہے کہ آگ لگنے کا یہ حادثہ 31 دسمبر یعنی سال 2019 کے آخری دن دوپہر کے وقت پیش آیا جہاں تقریباً دو بجے ایک کار انڈین آئل پیٹرول پمپ اپنی کار میں پیٹرول ڈلوانے کی غرض سے پہنچی جہاں اس کار میں پیٹرول ڈالا جا رہا تھا کہ اسی دورہ نچانک آگ لگ گئی جس کے فوری بات کار میں سوار دو افراد خود کو بچاتے ہوئے کار میں سے اتر گئے اور پھر یہ معمولی آگ پھائل کر بڑی بھی ہو گئی جس کے نتیجے میں دو فلنگ اسٹیشنز چل کر خاکستر ہو گئے جبکہ بروقت آگ پر خابو پا لینے کی وجہ سے دوسرے چھے فلنگ اسٹیشنز بلکل یہ طور پر محفوظ رہے جہاں پیٹرول پمپ پر جملہ آٹھ فلنگ اسٹیشنز بتائی جاتے ہیں اگر خدا نہ خواست تھا یہ سارے چھے کے چھے فلنگ اسٹیشنز اس آگ کی نظر ہو جاتے تو پھر نہ جانے کیا حال ہوتا تھا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اس حادثے میں مذکورہ کار بھی آگ کی نظر ہو گئی تو چلیے اس موقع پر انسپیکٹر گولکنڈا پولیسٹیشن کے چندر شکھر ریڈی کا بیان بھی پیش کرتے ہیں بیرو ریپورٹس یا سٹ ڈاٹ کام آج دو بجے ایک پیٹرول کار پیٹرول برنے کے لیے آئے تھے آنے کے بعد بھی کار میں سو اونر دو ہزار روپے پیسے دیا پورا ٹینک برنے کے لیے پیشر پورا برنے کے ٹینک پر اس میں پیٹرول ٹینک سے لیک ہو کے پیٹرول لچھے آگیا تو انجین گاڈی کا گرم تھا اور گاڑی بھی بہت ٹائیویل کر رہے جیسے دیکھ رہے ہیں ہیٹ سے پیٹرول آگیا لگ گیا تو ایمیڈیٹلی کیشئر اور سٹاف کو ٹائے کرنے کے لیے کوشش کریں اس کے بعد بھی مینیجمنٹ کے طرف سے ڈائی لینڈ سرویس کو اچھا تندر ٹائم پر استعمال کیا ہے تو اس لیے اپنے سٹاف اور ہم لوگ بھی اس کے ساتھ پیٹرول ٹین میٹس کے اندر یہاں پر پہنچ گئے اگر ایتنے ٹائم اگر نئی ہے تو یہاں پر کیجوالٹیز اور ڈیمیجز بہت ملنے کے چانسے تھا ٹائم پہ آکے وہ کنٹرول ہو گیا ابھی تو ہنڈیڈ پرسی سٹیویشن اندر کنٹرول ہے